موسیقی شاہ اہل بیت علیہ السلام کے شیعہ ہونے کا دم بھرتے ہیں لیکن سوال یہ ہے کہ ہمیں کیسے پتا چلے کہ ہم واقعی اہل بیت علیہ السلام کے سچے شیعہ ہیں ان کے سچے پیروکار ہیں ہمیں یہ کیسے پتا چلے کہ خود حضرت امیر المومنین علی بن عبی طالب علیہ السلام اور جناب فاطمہ زہرہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے راضی ہیں یا نہیں بہت غور سے سنیں گے مدینہ کی خاتون سے اس کے شوہر نے کہا کہ آپ میری طرف سے جناب فاطمہ زہرہ کی خدمت میں جائیں اور سوال کریں کہ کیا میں آپ کا واقعی شیعہ ہوں یا نہیں وہ خاتون جناب فاطمہ زہرہ کی خدمت میں آئی اور اس نے کہا کہ میرے شوہر نے پوچھا ہے کہ کیا میں آپ کا واقعی شیعہ ہوں یا نہیں تو جناب فاطمہ زہرہ نے بڑا خوبصورت جواب دیا فرماتی ہیں جا کے اپنے شوہر کو بتا دو کہ ہم اہلِ بیت نے جس چیز کا تمہیں حکم دیا ہے اگر اس پر عمل کرتے ہو اور ہم اہلِ بیت نے جس چیز سے منع فرمایا ہے اگر اس سے دور رہتے ہو تو تم واقعی ہمارے شیعہ ہو ورنہ ہرگز نہیں واقعی تم ہمارے شیعہ ہو ورنہ ہرگز تم ہمارے شیعہ نہیں ہو عزیز آنے محترم جناب سیدہ اپنے زندگی میں جس چیز کی سب سے زیادہ تاقیت فرماتی ہیں وہ ہے سل رحمی اپنے قریبی رشداروں سے ہر طرح سے سل رحمی برقرار رکھنا آپس میں میل و محبت سے پیش آنا ایران کے بہت بڑے عارف آیت اللہ محمد تقی بہجت رحمت اللہ علیہ اپنے درس اخلاق میں فرماتے ہیں اگر کوئی شخص خود کو جناب سیدہ کا شیعہ کہے ان کا سچا پیروکار کہے ان کا سچا پیروکار کہے اور اپنے عزیز و آقارف سے دوری اختیار کرے اپنے قریبی رشداروں سے کسی چھوٹی سی بات پر سالہ سال تک دل میں رنجشے رکھے کینا رکھے اداوت رکھے گویا اس نے جناب فاطمہ زہرہ کے شکستہ پہلو کے زخم کو تازہ کیا ہے اللہ اکبر پر خود بڑی بات ہے عزیز آنے محترم میرے عزیزوں میرے دوستوں اگر آپ چاہتے ہیں کہ جناب فاطمہ زہرہ آپ سے ہمیشہ راضی رہیں تو پہلے آپ اپنے قریب رشداروں سے جو آپ کے دل میں رنجشے ہیں کینا ہیں اختلافات ہیں انہیں ختم کیجئے اور اپنے بھائی اپنی بہن اپنے چچا اپنے پھوپی اور دیگر عزیز و اقارف سے سلرحمی سے پیش آئیے ان کے ساتھ سلرحمی برقرار کریں ان کے ساتھ ہمیشہ میل و محبت سے پیش آئیں تاکہ خود جناب فاطمہ کہہ سکیں یہ واقعی ہمارا شیعہ ہے وآخر الدعوہم ان الحمدللہ رب